بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقت میں اور راہِ سلوپ میں سے کئی ایک سلسلے رائج پائے گرچہ علیدہ علیدہ دکھائی دیتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں بلکل اسی طرح جیسے دریہ علیدہ علیدہ منبی سے جاری ہوتی ہیں لیکن بلاخر سبھی دریہ سمندر میں جا گرتے ہیں اسی طرح طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں پہنچتے ایک ہی جگہ آئیں اور وہ حضرت علی کرمزہ بچو کی ذات گرامی ہیں اور وہاں سے اس میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر ارز کیا کہ راہِ سلوک میں سبھی جناب حضرت علی کرمزہ بچو کی دہلیز پر جاتی ہیں اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیے جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے رب تک پہنچا دیے جاتی ہیں جیسے سلسلوں کے منبعہ علیہ دائلہ دائیں ان کی یہاں تدریس کا طریقہ بھی جدہ دانا ہے ایک دوسرے سے ٹریننگ کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے کچھ علیہ دہ دکھائی دیتا ہے کہیں ذکر جہری پر زور ہے تو کہیں ذکر خفی پر کہیں عبادات کو چھپا کر کرنے پر زور ہے تو کہیں مل جل کر بیٹھ کر حلقے میں ذکر کا پر زورت دیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کا رخ بھی کوئی علیہ دائلہ دائلہ ہے میں نے ارز کیا بالکل دریا کی طرح کہ بیسیوں دریا ایک سرزمین پر بہتے ہیں نکلے تو مختلف منبوں سے ہیں لیکن بالاخر پہنچتے ہوئیں سمندر ہی میں گرتے سمندر ہی میں کہیں کہیں ایک طریقہ تدریس کا اور ٹریننگ کا یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ مرشد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جو علم کی نیت سے آئے ہیں انہیں محبت کا سبق دیتے ہیں کہ خلق خدا سے محبت کی جائے اور خدا کی مخلوق صرف انسان تک محدود نہیں ہے رب تعالیٰ تو سب کا ہی خالق ہے تو وہ مخلوق انٹرالیٹی اس سے محبت پر زور دیتے ہیں سلوک کی راہ میں ایک ایسی شخصیت بھی گزرے ہیں جنہیں اپنے دور میں بھی رب تعالیٰ نے بہت شورت دی حالانکہ ایسے کم صوفی گزرے کہ جب وہ زندہ تھے تو انہیں بہت شورت حاصل ہوئی علماء کو تو ہوئی علماء کو ان کی زندگی ہی میں شورت حاصل ہوئی بہت ایسے گزرے لیکن صوفیہ اکرام میں ایسے لوگ کم ہیں جن کو ان کی زندگی میں بہت زیادہ شورت مل گئی اور وہ ہیں مولان روم مولان روم اپنی شورت کی ابتدائی عرصے میں انہوں نے شورت پائی بحثیت ایک عالم کے اور دنیا بھیر سے بڑے بڑے جید عالم مولان روم کے پاس تشریف لاتے تھے حصول علم کے لئے لیکن پھر زندگی میں وہ موڑ بھی آیا کہ جب جناب حضر شاہ شمس طبریز رحمت اللہ علیہ صاحب سے ملقات ہوئی اور وہاں مولان روم کی کائی پلٹی مولان روم عالم سے ایک صوفی بنے بحث صوفی کے بھی اپنی زندگی ہی مشہورت پالی تھی لیکن مرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ایسی عزت پکشی ہے مولان روم کو کہ آج یہ شاید میرے نظر میں واحد مسلمان صوفی ہیں جن پر امریکہ میں بے تہاشا ریسرچ ورک ہو رہا ہے یورپ میں بے تہاشا ریسرچ ورک ہو رہا ہے یہ واحد مسلمان صوفی ہیں جن کی آرپسومی سالگیرہ پر انگلینڈ میں باقیدہ مختلف تقریبات منقد ہوئیں اور اس میں انگریزوں نے استھالیا مولانو روم جن کو اتنی شہرت اللہ نے دی ہے آج دنیا کی ساری زبان میں ان کی تمام تصانیف کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ بھی اسی مسلک کے تھے ان کے نزدیک بھی محبت اور عشق ایسا واسطہ ہے ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے بقال مولانو روم کے آگ کو گلنار کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے ایک شیر کو گھر میں پلنے والی بلی کی طرح بے ضرر اور معصوم بنایا جا سکتا ہے مولانو روم اگر یہ بات کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہی مولانو روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر ثابت کر دکھا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدترین دشمن کے لئے بھی سوائے محبت اور رحمت کے اور کچھ نہیں تھا کوئی شخص خواہو غیر مسلم ہو مشرق ہو منکر رب ہو وہ بھی آج تک یہ کوئی موقع نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا ہو کسی سے بدلہ لیا ہو یا اپنے کسی دشمن کو اپنی ذاتی وجہ پر سزا دی ہو ہمارے یہاں تو بدقسمتی ہے ہمارے نظریات اور رقائد ہندوانہ رسومات سے زیادہ متاثر ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سبھی ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں ہم ہم بہت کلیل تازاد میں جو عرب سے تشریف لائے تھے پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم ہندو معاشرے ہی میں رہتے رہے یہ تو ابھی سیون یرز سے ہم ہندو معاشرے سے الیدہ ہو پائے ہیں ہماری ہماری کنسپس جس طرح اسلام کے بارے میں زیادہ کلیر نہیں ہم میں سے ہر ایک اسلام کی ایک آج چیز کو پکڑ کر اس پر زور دیتا ہے باقی سب نہیں کر پاتے اسی طرح سلوک اور طریقت اس کے بارے میں ہمارے کنسپس زیادہ کلیر نہیں ہمارا تمام تر زور ذکر اذکار پر وضائف پر اورات پر چلوں پر مجاہدوں پر ہے جبکہ اگر ہم اپنی زندگی سے خلق خدا کے ساتھ محبت کو نکال دیں باقی کچھ نہیں پیشتا رب تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ صرف اور صرف ایک ہے وہ ہے رب کی مخلوق سے محبت آسان ترین راستہ ہے بگل اسی طرح کہ کسی ماں کے دل میں گھر کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اس کے بچے سے محبت کیا جائے اس کے بچے سے پیار کیا جائے تو ماں کے دل میں انسان خود خود اتر جاتا ہے تو رب تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ہے تو اپنی مخلوق سے جو آدمی پیار کرتا جس کو دیکھے گا اس کے ساتھ تو اس کے لیے ہمیں اپنی آدات اور اتوار کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے سنت کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے تو جب کوئی شخص اپنی آدات اور اتوار اور اخلاق کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے یہاں اس کے قریب قریب پہن جائے کہیں تو وہ پھر نہ صرف یہ کہ خلق خدا اس سے محبت کرتی ہے بلکہ مقبول بھی ہوتا ہے کہیں بچپن میں ایک حدیث میں نظر سے گزری تھی جب کہیں میں کلاس سکس سیمن میں پڑھتا ہوں گا اس کے الفاظ تو صحیح مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر انسان سے خلق خدا راضی ہے تو سمجھ لے کہ رب اس سے راضی ہے یہ الفاظ میں پھر ارز کر دوں چونکہ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ میں پانچ میں چھٹی کلاس سات میں پڑھتا تھا اس وقت حدیث پڑی تھی تو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مفہوم اس کا یہی تھا تو زور ذکر اذکار پر بہت زیادہ زور دینے کی بجائے اس کو ایک اعتدال میں رکھا جائے اور خلق خدا سے پیار پر زور دیا جائے جتنے بھی فقیر جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں ان کے بارے میں ایک بڑی کومن چیز دکھائی دیتی ہے ایک فیکٹر کومن ہے اور وہ کومن فیکٹر یہ ہے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کرتے تھے خلق خدا کے کام آتے تھے خود بھوکے رہ کے خلق خدا کو کھانا کھلاتے تھے خود تکلیف اٹھا کے خلق خدا کو رہت پہنچاتے تھے یہ ایک کومن فیکٹر ہے اور انسان یہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کسی سے پیار کر رہا ہو اسی لئے شاید بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرما تھا کہ فقیر کبھی مدعی نہیں ہوتا فقیر کبھی کمپلیننٹ نہیں ہوتا کیونکہ جب انسان دوسرے سے پیار کرتا ہے تو اس کے خلاف شکایت کیسی اس کی زیادتیوں پر شکایت کیسی بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں ہری سے فقیر دل کھول کے خرج کرتا ہے دوسروں پر دوسروں پر میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں سب سے بھائی زندگی کا ایک اصول یہ بنا لیجئے کہ جانتور محنت اور کوشش کر کے میکسیمم رزق کمائیے لیکن اپنی اپنی ذات پر کم سے کم خرج کریں اور جو بچ رہے اسے خلق خدا پر کھلے دل سے خرج کر دیا جائے انسانی انسانی فطرت میں ہے انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو اسے اپنی کمائی تو جب اپنی اتنی عزیز چیز کو خلق خدا پہ بدرے خرج کرتا ہے تو پھر رب کے قرب کا راستہ آسان ہوتا ہے یہ بہت ہی افسوس ناخبر کل شام کو مجھے ملی تھی آج پھر اس ہر میں لکھ رکھ ہوا ہے یہاں تشریف لانے والی ایک خاتون عدیبہ تھی زمانہ دراز سے یہاں تشریف لاتی تھی غل ان نائنٹین ایٹی فور سے تشریف لانے والوں میں سے تھی ہوں ہوں کل کل قضاء الہی سے وہ خالق حقیق جاملی ہیں بہت نیک خاتون تھی خدمت خلق ان خاتون کا وطیرہ تھا اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے ان کے لئے فاتحہ پہلی آئے لئے آئے آئے نحضر ان کو موسیقی کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ کیا فقیر اپنے اردگرد خلق خدا کے مخالف سیاسی یا سماجی حالات سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں یا صرف فقیر وضائف میں مصروف رہتا ہے کیونکہ حکم ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو ورنہ زبان ورنہ دل سے برا جانو فقیر کسی سٹیج کو ایڈاپٹ کرتا ہے اگر آخری سٹیج پر عمل کرتا ہے تو مجھ جیسے گناہگار شخص اور فقیر میں کیا فرق ہے فقیر مسلسل جہاد میں مصروف رہتا ہے فرق یہ ہے کہ فقیر اپنے جذبات اپنے احساسات اپنے عقل کا عصیر نہیں ہوتا قیدی نہیں ہوتا وہ گورن ہوتا ہے صرف شریعت سے ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرے اطاعت امیر کی فرض ہے فقیر بغاوت نہیں کرتا لیکن وہ برائی کے خلاف جہاد میں مصروف رہتا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ لوگوں کی توجہ برائی کی طرف نہ صرف دلاتا ہے نہ صرف یہ کہ توجہ دلاتا ہے بلکہ اس برائی سے نجات حاصل کرنے کے راستے بھی دکھاتا ہے جو ایک جہاد ہے ہاں البتہ فقیر یہ کبھی نہیں کرے گا کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر جلوس لے کے چلے کیونکہ اس کے نزیق یہ چیز ہر وقت رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے رکاوٹ ڈالنے سے منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے نہیں رکے گا وہ لاؤڈ سپیکر پر ہنگامہ بپا نہیں کرے گا رات کو دس بجے بارہ بجے اس لیے کہ سنت یہ نہیں ہے وہ اپنے حلقہ اثر میں جہاں تک ممکن ہے برائی کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے بلکہ اس برائی سے بجنے کا راستہ بھی بتاتا ہے یہی جہاد ہے ہاں اس وقت وہ عملی جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا فوری طور پر شہد سب سے پہلے اٹھنے والوں میں وہی ہوگا اگر وہ یہ دیکھے کہ ملک پر کافر نے حملہ کیا ہے پھر وہ عملی جہاد کی طرف چلے آئے گا سب سے پہلے والنٹیئر کر دے گا اپنے آپ کو ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اپنے وقت میں جناب حضرت فرید الدین اتار ان کے پاس عمرہ وزرہ آتے تھے بادشاہ وقت اتنا زیادہ ان کا مطقت نہیں تھا لیکن مخالف بھی نہیں تھا حضرت فرید الدین اتار اپنے پاس آنے والے عمرہ اور وزرہ کو فرماتے رہتے تھے کہ بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے اس کو منع کرو مسلسل میسیجز بادشاہ کو بھیجتے رہتے تھے کہ یہاں غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کر لیجیے بادشاہ توجہ نہیں دیتا تھا لیکن حضرت فرید الدین اتار نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جلوس نکال لیے ہوں یا اسی طرح کی اور استجاج کے راستے ایڈاپٹ کیے ہوں ایک دن صبح جو مسلمان اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بغداد کو تاتاریوں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے بادشاہ تک اطلاع دی گئی کہ حضور تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے اس بات پر تو انہوں نے فوراں اپنے ایک وزیر کو جو حضرت فرید الدین اتار کے پاس بہت جاتے تھے اور حضرت فرید الدین اتار ان سے پیار بھی کرتے تھے انہیں کہا کہ فرید الدین اتار آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ ان کے پاس جائیے انہیں فرمائیے کہ دعا کریں کہ رب تعالی اس عذاب سے مسلمانوں کو نجات دلا دے تاتاریوں کے عذاب سے تو وزیر وہاں گیا اور جا کے کہا کہ حضور تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے بغداد کا تو بادشاہ نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ رب تعالی اس عذاب سے مسلمانوں کو نجات دے تو حضرت فرید الدین اتار ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اب دعا کا وقت ختم ہو گیا تو دیوار سے اپنی تلوار اتاری اور تاتاریوں کے خلاف جنگ شروع کر دی انجام ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو جہاد کرے گا کیا انجام ہو سکتا وہ انجام ہو گیا فقیر کا رویہ یہ ہے ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ اور سچے ولی اللہ یا سچے مرشد کی پہچان کیا ہے میرے نزدیک تو رب کا قرب حاصل کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اتباع سنت کے لیے جائے کیونکہ میں بنیادی طور پر پڑا آدمی ہوں تعلیم ہیں نہیں میرے پاس تو میں علم فقہ علم احدیث علم قرآن ان سے تو یہ تو پڑھ نہیں سکا حاصل نہیں کر سکا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سے نالا ایک شخص کا صرف اس راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں تو کلاس فائیو میں ہم پڑھ رہے تھے کلاس فور میں بھی پڑھتے تھے تو وہ تو ہمیں اذبر ہے سب کو سب ہی مسلمانوں کو تو اگر صرف اتباع سنت کے لی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاہ جو ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے میرے خیال میں رب تک جا پہنچتا ہے انسان سچے ولی کی اور سچے مرشد کی پہچان کیا ہے میں تو خود بھی اس سے بے بہرہ ہوں میرے خیال میں ولی اللہ کو اگر پہچان نہ ہو تو اس کے دو پہچان ہوتی ہیں میں پہلے بھی کئی موقع پر عرض کر چکا ہوں ایک تو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے جیسے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی چیز ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے اس میں لٹمس پیپر ڈبوتے ہیں تو لٹمس پیپر کا رنگ بدل جاتا ہے فوری طور پر تو اٹلیسٹ ہمیں یہ پتہ دل جاتا ہے کہ یہ جو فلویڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ ایسیڈک پراپرٹیز رکھتا ہے یا الکلائن پراپرٹیز رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں اگر وہ واقعی ولی اللہ ہے تو ہمیں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے اس شخص کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ بار بار اس سے ملیں ہم دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے مل کر ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمیں سکون آ گیا اور ہمارے کندوں پر جو مسائل کا بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے اور تیسی چیز جو اس سے مل کر حاصل ہوتی ہے وہ ایک بے نام سائے احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے تو یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جب ہم کسی شخص سے ملیں اور ہمیں نہ صرف یہ کہ سکون محسوس ہو ایسا لگے کہ ہمارے کندوں سے بوجھ اتر گیا ہمیں کشش محسوس ہو کہ ہم بار بار اس سے ملیں اور دل گواہی دے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے سچا ہے دوسرا ٹیسٹ طرح وقت لیتا ہے لمبا کہ اگر ہم اس سے بار بار مل رہے ہیں ایسے آدمی سے یہ ضروری نہیں روز ملے ہفتے میں ایک بار ملے مہینے میں ایک بار ملے پیروڈیکلی ہم جاتے ہیں اس سے ملتے ہیں وہ ہمیں نصیت نہیں کرتا نیکی کی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ نہ بولا کرو چوری نہ کرو دھوکہ نہ دو کچھ نہیں کہتا مجھے ایسا بندہ ہے جس کے پاس سوائے جھوٹ اور فریب کے کچھ نہیں تو وہ بھی ساری رات گانہ سن کے آ کے تو اس بھضرک سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے حضور میں تحجت پڑھنے کے لیے اٹھاتا تحجت پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو سلام کرلوں وہ دل سے جانتا ہے کہ یہ بندہ گانہ سن کے آیا ہے لیکن وہ میرا بھرم قائم رکھ لے گا یہ تو نہیں کہا گا کہ ہاں تم نے نماز پڑھی یہ کہہ دے گا کہ بہت اچھی بات ہے تشریف یہ چاہے بھی ہیں آپ اس نے جھوٹ پر گواہی بھی نہیں دی اس نے مجھے انکریج بھی نہیں کیا لیکن میرا بھرم قائم رکھ لیا ہے تو وہ باوجود سے تقریب نہیں دے رہا نصیت نہیں کر رہا کہ نیک ہو جاؤ لیکن انسان غیر محسوس طریقے پر اس کے پاس جاتے جاتے نیک ہو جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ میں کسی نیک انسان کے قریب سے نہیں گزرتا اکس نہ پڑے میرے اوپر نیکی کا تو یہ دو پہچان ولی اللہ کی تو میں شاید ارز کر سکتا ہوں معلومینی درست ہے یا نہیں لیکن جہاں تک سچے مرشد کی بات ہے وہ بڑا دشوار کام ہے وہ دلوں کے سعودے ہیں اور دلوں کے سعودے لوجک سے نہیں ہوتے عقل سے نہیں ہوتے وہ جذبے سے ہوتی ہیں تو اگر جذبہ سچا ہے تو سچا مرشد ضرور ملے گا آپ کو تلاش شرط ہے یہ سوال آپ کو اس کا جواب تقریباً سبھی مذہبی کتابوں میں مل جائے گا اور دوسری بات میں ہمیشہ ایک ارز کرتا ہوں کہ بھائی میں فتوہ دینے کا اہل نہیں ہوں کیونکہ یہ صرف مفتی ہے جو فتوہ دے سکتے ہیں اور وہ بہت بڑا مقام ہیں اس کے لئے چھبیس مضامین کا ایکسپرٹ ہونا بڑا ضروری ہے جو میں نہیں ہوں ایک کام جس کا میں اہلی نہیں ہوں مجھے سزاوار ہی نہیں کہ میں وہ کام کروں تو اس کا جواب میں آپ کو بھلا کیسے دے پاؤں گا اس قسم کے سوالات اس کے جواب کتابوں میں عام لکھے ہوئے ہیں پڑھ لیجئے اگر انسان پاک حالت میں نہیں ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ پاک حالت میری مراد ایک مقصود حالت ہے تو اس میں تو البتہ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں نظم و نسک کی کیا اہمیت ہے اور عام مسلمان کس طرح سے نظم و نسک کا پابند بن سکتا ہے نائنٹین ایٹی فور میں جب لوگ میرے پاس آنے شروع ہوئے تو ایک آز آدمی آتا تھا تو دفتر میں مل لیتا تھا مجھ سے لیکن وہ تعداد جب بڑھ گئی تو ایک پرابلم پیدا ہو گیا کہ میرے کام میں حرج ہونے لگا اور مجھے یوں خیال ہوا کہ شاید میں ڈس آنیسٹی کر رہا ہوں کرپشن ہے یہ مجھے گورمنٹ تنخواہ دیتی ہے کام کرنے کی اور میں یہاں اس کا وقت کا ایک حصہ چاہے وہ کتنی چھوٹا حصہ کلیل حصہ کیوں نہیں تھا میں اس کو دعاوں میں صرف کر دیتا ہوں تو یہ بھی کرپشن ہی کی ایک صورت ہے تو میں اس سے ذرا پریشان تھا اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ خلقِ خدا کو میں انکار نہیں کر سکتا یہ رب کو بات پسند نہیں آئے گی اور دوسری طرف یہ تھا کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں کہ جہاں سے میرے تنخواہ ملتی کام کرنے کی میں اس وقت کو تمام تر آفیس کے کام میں ہی سرف کروں ان دنوں میرا کراچی آنا جانا بہت زیادہ فریکوینٹ تھا ایک بار گیا تو وہاں جمعہ آ گیا درمیان میں اسی دورے کے درمیان جمعہ کے لیے میں بارہ بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں کراچی میں ایک مسجد تھی میں وہاں گیا بارہ بجے ظاہر ہے وہاں کون ہوگا ترہا تھا اس بات پر میرے ذہن پریشان رہتا تھا کہ اس کا کروں کیا میں تو میں وہاں جا کے مسجد میں بیٹھنے لگا کیونکہ اس وقت ابھی زوال کا ٹائم تھا تو سامنے دیوار پر نظر پڑی ایک چارٹ لٹکا ہوا تھا اور اس میں چارٹ میں جو سرخی تھی اس نے ایک دم سے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا پریب جا کے پڑھا اسے تو پتہ کلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آیتِ طیبہ کے بارے میں ایک پہلو کو ڈسکس کر رہا ہے وہ چارٹ اس میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دن کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا آٹھ ہٹ گھنٹے تو دن کا جو پہلا حصہ تھا وہ مخصوص تھا امورِ مملکت کے لیے جو باہر سے وفود آتے تھے ان سے ملاقات کے لیے صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے دن کا دوسرا حصہ مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لیوزندگی کے لیے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج متحرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کامکارش میں اور دن کا تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات اور آرام کا تھا تو ایک دم سے وہاں سے لائٹ مل گئی روشنی مل گئی گائیڈنس مل گئی کہ یہ تو بہا آسان سا کام ہے تو میں انکار بھی نہیں کروں گا خلق خدا کو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بات یہ ہے کہ انسان اپنی ٹائم منیجمنٹ کر لے ٹائم منیجمنٹ کے ذریعے سے جو ڈوینز وہ کرے وقت کی پھر اس پر قائم ہو جائے اس پر پوری پابندی سے عمل کرے تو نظم و نظم انسان کی زندگی میں از خود آ جاتا ہے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دکان پر درجہ زیل عبارت لکھی دیکھی کیا یہ عمل درست ہے منکنین منکنین ختم نبوت مرضی قادیانی سے ہم کسی قسم کا قاروبار نہیں کرتے محافظان ختم نبوت پاکستان تاجران بنگ بھائی میں ہمیشہ ایک ارز کرتا ہوں کہ اس قسم کے سوالات نہ پوچھئے جس کے جواب سے کسی کا دل دک جائے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو قادیانیوں کے بارے میں ملک کے دو معتبر ادارے فیصلہ دے چکے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ بھی اور پاکستان کی سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکی اور وہ علماء سے کنسلٹ کرنے کے بعد ان سے بڑی لمبی مشاورت کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں اس کے بعد تو میرا خالی یہ ایشو ہمیشہ کے لیے تیپ آ گیا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں ان سے پھر اقلیتوں کا سلوک کیا جانا چاہیے ملک میں اس لئے کہ یہ تو اسلامی سٹیٹ ہے اور قادیانیوں کی یہاں چونکہ ایک چھوٹا سا اضافی پہلو نکلتا ہے کہ ان کی عبادات اور ان کی ظاہری عقائد میں مماسلت ہے مسلمانوں سے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے تو اس سے انسان کو ہوشار دینا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہوگے ہم اس مماسلت سے دھوکہ کھا جائیں کہیں یہ ایک اضافی چیز ہے ان کے یہاں کرسچنز کی یہاں شاید ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے کبھی بھی یہودیوں کی یہاں کافر کی یہاں دھوکہ نہیں ہم کھائیں گے کیونکہ ان کے یہاں ہماری کتاب سے اور ہماری عبادات سے مماسلت نہیں کہیں ان کے یہاں ہے تو تھوڑا سا زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں تو وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہ آپ ان سے ملیں نہ دھوکہ کھائیں ورنہ بحیثیت اقلیت کے ایک مسلمان ملک میں اسلامی حکومت کے تحت جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سب کا کوئی تحفظ حاصل ہے اسلام میں لیکن یہ اقلیت تھوڑی سی علیدہ حیثیت رکھتی ہے کہ وہاں ایک مماثلت موجود ہے اسے دھوکہ کھا سکتا ہے مسلمان ایک اور صاحب نے پوچھا ہے مرشد کی غیر موجودگی میں اگر مرشد تک کوئی دخواست کرنا ہو تو آپ نے فرمایا کہ مرشد کی طرف توجہ کر کے مسئلہ بیان کر دیں اور تصور تصور نہیں کرنا کہ وہ شرک میں آ جائے گا توجہ اور تصور اگر واضح کر دیں کیونکہ بندہ اے نا چیز کو تو فرق نہیں سمجھا رہا ہائی تصور یہ ہے کہ کسی کی شکل آنکھوں کے سامنے آپ لے آئیں اور خیالی خیال میں یہ محسوس کریں کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں ہیں جیسے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو شرک کا تصور کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ تصور ہے کہ اس کی شکل آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے اور آپ تصور میں یہ خیال کریں کہ آپ ان کے سامنے بیٹھیں ہیں وہ تصور ہے تو وجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر ادھر کو متوجہ ہو جائیں پوری طرح تو جب آپ کا ذہن کسی جگہ پر مرکوز ہوتا ہے وہ توجہ ہے اور جب خیال میں کسی کو لاتے ہیں اس کی شکل اور اس کی حدود عربہ سامنے آتا ہے خیال میں وہ تصور ہے تو توجہ کیجئے تصور نہ کیجئے وہ تو بدپرستی میں چلے جائیں گے پھر یہ کسی سامنے ایک سوال لکھا کہ سخت بیمار ماں یخ تھنڈا کمرہ اور پاس بیٹھا فرشتہ سیرت و فرمبردار بیٹھا بیٹا رب تعالیٰ سے دعا کرو کہ دوزخ سے تھوڑی آگ بھیج دے کہ کمرہ گرم اور میری جان بھی جان میں جان آئے جانتی ہوں رب تعالیٰ تیری دعائیں قبول کرتا ہے ماں جی آپ کا کہا سر آنکھوں پر لیکن یقین جانیے کہ دوزخ میں آگ نہیں ہوتی یہاں سے جانے والا ہر کوئی سوائے ان کے جن سے رب تعالیٰ راضی ہوا اپنے حصے کی آگ خود ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کیا یہی حقیقت ہے واضح فرما دیجئے صاحب یہ تو کوئی بہت ہی پڑھا لکھا انسان اس کا گواب دے پائے گا میں تو پہلے ہی عرض کیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں تعلیم نہیں میرے پاس مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ دوزخ وہ جگہ ہے جہاں آگ بھڑک رہی ہے اور نافرمانوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا اور وہاں انہیں پینے کو پیپ ملے گی میں نے تو یہ پاہا تو مجھے اپنے رب کے الفاظ پر یقین زیادہ ہے اور رب کے فرمایا ہوئے بات میں میرا خیال ہے کہ اس قرید میں شاید میں کبھی بھی نہ پڑھا پاؤں کہ میرے رب نے جو فرمایا وہ کیا رنگ رکھتا ہے رب نے جو فرما دیا فرما دیا وہ آخری بات ہے بس تو یہ تو کوئی پڑھا لکھا انسان آپ کے سوال کا جواب دے گا کہ گناہگار آدمی اپنی حصے کی آگ یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور دوزک میں حصہ ڈال کے اس آگ کو پھر بھکتے گا یا رب نے وہ دوزک بھڑکائی ہے اور جس کا ٹیمپریچر دنیا کی آگ سے کئی ہزار گناہ زیادہ ہے جو رب نے فرمایا ہے اے حدیث موجود ہیں تو میرا تو دھیان ادھر کبھی بھی نہیں گیا میں تو یہی سمجھتا رہا کہ جو میرے رب نے فرما دیا وہ حرف آخر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر کسی خیال کے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اسی طرح تسلیم کر لیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری طرف سے معذرت قبول فرمائیے میں اسی عالمانہ سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں ہوں میں آئندہ اپار تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں بشرت زندگی آئندہ اپار ملاقات ہوگی السلام ملکم